بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوے چودری خواباتین ازاد اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بشمار خامیاں ہیں بشمار پتاہیاں ہیں بشمار پوری خبریں ہیں جن کو ہم روز سنتے ہیں ہماری آنکھ روز کسی نے کسی بری خبر کی پونچ سے کھلتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن کی سٹوریز بھی ہیں اس قسم کی کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں کہ سیاستدان پوری طرح پر فارم نہیں کر رہے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہماری بیورکریسی وہ کام نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے پاکستان کی دفاع کے بارے میں بڑے بڑے سوالیاں نشان اٹھائے جاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی بڑی تیزی سے میلٹ ٹاؤن ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر روز کوئی نہ کوئی ایسی کہانی بھی نکلتی ہے جس سے پوری عوام کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اس ملک میں جہاں پہ کرپشن کی جہاں پہ خودکوش حملوں کی جہاں پہ شمالی وزیرستان کے آپریشن کی جہاں پہ باہر کی انویجن کی اتنی زیادہ خبریں اور سٹوری سامنے آ رہی ہے جہاں پہ ایک کہانی یہ بھی سامنے آئی کہ ایک نوجوان نے تنور پر روٹیاں لگا لگا کر یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کر لے یہ کہانیاں ثابت کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جذبہ بہت ہے صلاحیت بھی بہت ہے اور اگر اس ملک کے لوگ کچھ کرنا چاہیں تو وہ کمال کر سکتے ہیں آپ نے ہمارے پروگرام کا کل کا حصہ ملاحظہ کیا تھا جس میں ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ اس ملک کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے کہ ہمارے اندر جتنی کمیاں ہیں ہم ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں میں دوبارہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلتا ہوں اور اس کے بعد اسی گفتگو کو وہی سے سٹارٹ کریں گے جہاں ہم نے اس کا سلسلہ کلب منقطع کیا تھا جس طرح تارک محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کلب کے پروگرام میں بھی موجود تھے آمد میر صاحب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں جمال شاہ صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ایرمارشل شاہر لطیج صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سادی افضال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور علی موین نوازش صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کوئی لیڈر ڈویلپ ہو سکتے ہیں اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جذبہ ہمدردی بھی ہے اور ہم لوگ چیارٹی میں جس طرح سے کہاں بہت آگے آگے بھی آتے ہیں لیکن چند جگہوں پہ شاید ایزا قوم اس طرح سے ہم نہیں اُبر پاتے ہیں عوام تو بلکل چند جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو مطمئن ہیں جو بڑی تمام لگجریز بھی ہیں ان کے پاس زندگی گزارنے کی تین وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے اکثر آپ کو سٹیٹمنٹس یہ سننے کو ملتی ہیں اکثر مسائل پہ کہ کوئی بات نہیں خیر ہے ہم شاید ان مسئلوں سے آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نکل سکتے ہیں تو وہ چیز آپ کو تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی جہاں جہاں ورنہ ادھر وائز ای کمپلیٹلی اگریوید حامن میر صاحب کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات ہوں یا جو بھی ہوں آپ کو موبیلائز کرنے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کی کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دو لوگ اگر آپس میں بھی بات کریں تو وہ خود سے ان کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے بٹ وہی بات دوبارہ سے کہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دینی پڑے گی عوام کو علی کوئی لیڈر ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس ملک میں دیکھیں لیڈر بلکل ڈیویلپ ہو سکتا ہے لیکن میں تو یہ سمسلو کسی لیڈر صحیح طرح بننے کی کوشش نہیں کی آپ نے بھی نہیں کی یہ روز کوشش کرتا ہے دیکھیں لیڈرشپ کے لیے میں تو بھی بائیس سال کروں پچی سال کروں گا پھر بات کریں ابھی تک بائیس سال کریں ابھی تک بائیس سال کریں پچھلے سال بھی آگئی دس سال پہلے بھی یہ کریں یہ سامنین والی پولیٹکے سے آگئی ہے نہیں آپ گل لیں ان کے پرگرام میں تھا میں نے بولا تھا میں تھانا سال کر تھا اور وہ آج سے چار سال پہلے تھا تو لیڈر بندہ کیسے بنتا ہے آپ کسی بھی پرابلم کو لیں اور یہ بھی نہیں کہ لیڈرز نہیں بنے لیڈرز بنے بھی ہیں بہت لوگ نے اپنی اپنی کپیسٹی میں بہت کام بھی کی ہیں دیکھیں آپ ایدی صاحب کو دیکھیں وہ اپنی ایک کپیسٹی میں لیڈر بنے ہیں آپ ہماری بزنسز کو دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں ان کے سی اوز اپنی کپیسٹی میں لیڈر بنے ہیں آپ اچھے اچھے ادارے دیکھیں ملک میں وہاں بھی لیڈرشپ آئی ہے ہاں یہ بات ہے کہ سٹیٹ لیول پہ سٹیٹ لیول پہ پولٹکس میں ابھی تک اچھی لیڈرشپ نہیں آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا گیا کہ جس کے تھرور لیڈرشپ فلٹر ہو اب تو سسٹم چل رہا ہے پچھلے ساڑھے چار سال سے چل رہا ہے اور کوئی چلن نہیں ہے اب تو بن جانا چاہیے ابھی الیکشنز آئیں گے تو اس میں چینج آئے گی اس میں تھوڑی فلٹریشن ہوگی اور ابھی یہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ 47% جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ اس پر نوجوان آئے ہیں اب وہ ڈانامک کیا لائیں گے وہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہوگی دیکھنے والی کہ وہ کس لیڈر کو منتخب کریں گے وہ کس کے اندر اپنا فیت ڈالیں گے اچھا آپ ایر ماشد صاحب میں اس میں کوئی سوڑی شیئر کرنا چاہوں گا ایر ماشد صاحب نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا ہے اور ایک فارمولا بھی دیا ہوا ہے میں نے ابھی لیٹلی لکھا ہے یہ جب تک آپ آپ کے آرٹیکل پڑھے کتنا جاتے ہیں انہوں نے انہوں نے مجھے اپرچونیٹی پر پروائیڈ کی کہ میں اس آرٹیکل کی سپورٹ میں آکے بات کروں کیونکہ میں نے ہٹ کے بات کی تھی تو قدرتی بات ہے جب آپ ہٹ کے بات کرتے ہیں اتنی ہی پھر کانفلیکٹس لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس پر کرٹیسزم بھی آیا کچھ لوگوں نے کولم بھی لکھے پر آپ نے ہٹ کے بات کی تو لکھا گیا نا اور دوسرے جاویز صاحب تو روزانہ پکار پکار کے پکار پکار کے کتنی انٹالرنس ہے ابھی آپ اسلام کی بات کر رہے تھے اسلام میں جو لبرلزم ہے وہ ٹالرنس ہی ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے لئے اکوموڈیٹ کریں گے بھی آپ لکھیں گے اور تنقید بھی ہوگی یہ آ رکھیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں فرداشت کرنی پڑے گی پر اگر آپ دوسرے کا نام لکھتے ہوئے بھی آپ کو جس کی اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی تو غلبر آج کے دن ہم یہ باتیں نہیں کرنے بیٹھے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے روٹ کاوز اس کا یہ ہے کہ عوام میں بہت خوبیاں ہیں مگر عوام جو ہے وہ اس طرح دبا دی گئی ہے آپ دیکھیں ہمارے الیکٹورل سسٹم میں کتنی بڑی خامی آئے ہیں اگر آپ اسی الیکٹورل سسٹم آج ہم بات کر رہے ہیں جی الیکشن جو ہے وہ سلوشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن سلوشن ہے آج آپ دو مہینے کے ایٹیکر سیٹ اپ بنانے کے بعد اسی الیکٹورل سسٹم کے ساتھ اگر آپ الیکشنز کریں گے وہی لوگ آئے ہیں یہی چہرے آئیں گے وہی لوگ آئے ہیں پینسٹھ سال کی تاریخ آج بھی ریپیٹ ہوگی جب تک آپ یہ ایک ایسا سیٹ اپ کے ایٹیکر نہیں بناتے جس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ منڈیٹ دیں ان کو الیکٹورل سسٹم ٹھیک کرنے ہیں مرشی صاحب اگر لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ جمشید دستی ہمارا نوائدہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ عبدالقادر گلانی ہونا چاہیے حمضہ شعباز ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ لوگ کون ہیں یہ ہیں آپ کی دھڑے بندیاں یہ ہیں آپ کے برادری سسٹم یہ ہیں آپ ان چینز میں جکڑے ہوئے جن میں آپ کو جکڑ دیا گیا ہے آپ ووٹ کسی اور کو دے نہیں سکتے وہ انسان جو ووٹ دینے والے ہیں وہ اتنے انسیکیور اتنے انسیف ہیں کہ ان کو اگر وہ اس سے ہٹ کے کچھ کام کریں گے تو ان کو خطبار لے جمشہ دستی جو ہے وہ تو کوئی جگہ دار اس کو تو ووٹ اس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں گاڑی چلاتا ہے اور وہ بس چلاتا ہے اور لوگوں کو مفت جو ہے وہ ایک سٹاک ایک دوسری بات نہ بھولیے کہ فیک ڈگری پہ ایک بہت بڑی ان کے نام کے اوپر جو بات آئی یہ قوم کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو اس سے کوئی کنسر نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے یہ کریکٹر کا حصہ نہیں ہے وہ بھی مشرف کی زیادتی تھی کہ جس میں ایڈوکیشن کا یہ لیول ہو اس نے یہ شرط لگا جی ڈگری کی وہ بھی بدیانتی سے ہے سپریم بورڈ نے کہا جمشہ دستیقوں کا اسطیفہ لگائی اس نے اسطیفہ دیا وہ جا کے الیکشن لڑکے واپس آئے ایک 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 سپسن ہے مشرف صاحب نے شرط لگائی یہ ایک ڈگری ہونے چاہیے یہ ایک اچھی چیز ہوئی اس سے ریزلٹ کیا نکلا کہ اگر آپ واقعی لوگوں کو سرب کر رہے ہیں پھر آپ ٹھیک ہیں وہ تو ٹھیک ہے جب پاکستان میں پولیٹیکل پروسس کانٹینوٹی میں نہیں چلے گا اور فوج اور انٹینینز جنسیز مسلم لیگ قائدی اظم بنا کے جاگیرداروں کو کٹھا کر کے اور الیکشن میں رگ کر کے ان تمام جو کرپ جاگیرداریں ان کو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے تو قصور عوام کو تنین ہے پھر نہیں دیکھیں رگڈ الیکشن تھا دوزار دو میں بھی دوزار آٹھ میں بھی میری بات سنیے نا اور سارے کرپ لوگ جو ہیں ان کو آرمی کی اور انٹینینز جنسیز کی ان کو پروٹیکشن آسل میں نے جو ایک ایڈنٹیفیکیشن کی کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہمارے جو ووٹس ڈالے جاتے ہیں کیا وہ جنوائن ایک آدمی سمجھتے ہیں کہ میں تس کو ووٹ ڈالنا ہوں ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ نادرا میں جائے وہ تو ہوتا ہے اس وقت جو نادرا کا سربراہ ہے وہ کون ہے جو کہ ڈیٹھ لاک ڈالر کی امریکہ میں نوکری چھوڑ کے تارک ملک پاکستان میں آیا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ایک پوزٹیف سائن ہے تو اس کے پاس ڈیٹھ لاک ڈالر کی امریکہ میں نوکری تھی چھوڑ کے پاکستان آیا اور وہ اس طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سال لے کے نئی ووٹر لسٹے بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو کہ اچھی بار ہے تو جو آپ چاہتے ہیں جو اچھی بار ہے یہی ہوگا تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں جمال شاہ صاحب پر اسٹم کو ٹھیک کیجئے آپ کے نمائندے ٹھیک ہو جائے آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی آ رہا ہے اور بلکہ شاید فوٹو بھی لانے کی کوشش کی جا رہا ہے یہ پوزٹیف چیزیں ہیں جمال شاہ صاحب آپ کو کیا چیز اچھی لگتی اس پوری قوم کی آپیں سمجھتے ہیں کہ بڑی زبردست اس کی سٹرنٹھ ہے اس قوم کی جس کے وجہ سے ہم سروائیب بھی کر رہے ہیں نام مساد حالات کے باوجود ہوں ہماری قوم ایک بہت ہی ریزلینٹ قوم ہے اور بڑی جنرس ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ پچھلے ساٹھ سالوں کے دوران بہت ہی نیگٹیو قسم کی کنڈیشننگ ہوئی ہے جس سے وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنا ایک انلائٹنڈ ڈیسیزن دے سکیں جمشید دستی کو یا کسی بھی اور کو اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو وہ اس کنڈیشننگ کی وجہ سے دیتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں جس سے صرف ایک جرم ہے کہ اس کی ڈگنی جالی نکلی نہیں نہیں میں اس پر قسم نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیسیزن جو ہے وہ ایک انلائٹن ڈیسیزن ہونا چاہیے عام آدمی کو اویر ہونا چاہیے اپنے گردو پیش کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے سیاست کے بارے میں ملک کی سیاست میں آ رہا ہوں اس طرح میں بلکہ آ رہا ہوں گر میں بوٹ دوں گا گر میں بوٹ نہیں ملے گے بھائی یہ آپ کی کرنے بھی لٹی اس سے ہم منادہ لگایا میرے بھائی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ہم ہا سکتے ہیں بشرت ہے کہ ماحول ایسے ہو کہ ہم اس میں ایک پلنج لے سکیں اب اگر میں فرض کریں کہ کل الیکشن لڑنے کی کوشش کرتا ہوں یا اعلان کرتا ہوں کہ جی میں نے سیاست کرنی ہے تو مجھے یہ بھی پریشانی ہوگی کہ یار میں نے ایک سکول بنایا ہوا ہے جو نوٹ فر پرافٹ ہے وہ کون چلائے گا میرا گھر کون چلائے گا امران خان جیسے بڑا جلسہ مجھے بڑی مثال ہے ایک امران خان جیسے بڑا جلسہ کرنے کے لیے مجھے سے بھوکا ننگا آدمی تو نہیں کر سکتا ہے وہ جلسہ امران خان کے بعد ایلیہ بھی سپورٹڈ بائی کوارٹرز جو مہتر کوارٹرز کوارٹرز یہ جو سسٹم ہے یہ غلط ہے اس سے ہمیں معاشرے کو آزاد کرنا پڑے گا الیکشن سسٹم الیکٹرل سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ فرض کریں کہ دس لاکھ کی ایک پابندی ہے تو دس لاکھ سے ایک پیسہ بھی اوپر کوئی نہ لگا سکے تو تب یہ دونجوان جو ہیں جو سکسٹی فائر پرسنٹ جو سکسٹی فائر پرسنٹ آف دی پرپولیشن ہے ان کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ میکشن اگر کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی اب دیکھیں یہ پاکستان جو ہے دنیا کی واحد پارلیمنٹ جس میں کوئی پی ایش ڈی نہیں پوری پارلیمنٹ میں ایک رحمان ملک صاحب ہیں جنہوں نے ازادے دگری لی اب آپ بتائیے کہ اگر آپ پوری دنیا کو ایک طرف رکھیں اور یہاں پر رکھیں کوئی ایکسپرٹ آپ ادار دیجئے جس میں پی ایش ڈی ہیں چودی شجاہت ہیں پرویشلائی ہے پی ایش ڈی ہیں پی ایش ڈی ہیں پی ایش ڈی ہیں پی ایش ڈی ہیں جور توڑ میں جور توڑ میں جور توڑ میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک سنس اف آنرشپ ہے ترکی سے یہ یوسف رضا گلانی صاحب کو بھی ملی تھی ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک بام نہیں بن سکتے ہیں پوری پارلیمنٹ میں کوئی مصبر نہیں ہے کوئی مسئلکار نہیں ہے مسئلک سارے مصبر کوئی رائٹر نہیں سارے ادار نیگٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں پوزیٹیو چیزوں کی طرف بھی آئے ہیں اس پارلیمنٹ جو ہے اس نے اٹھارمی ترمیم کیا ہے انیس میں ترمیم کیا ہے بسیس میں ترمیم کیا ہے اسی پارلیمنٹ کے لوگوں نے مل کے جو این اف سی اوارڈ ہے اس پہ اتفاق کرائے کیا ہے یقیناً اس پارلیمنٹ میں جالی ڈگریوں والے بھی تھے لیکن وہ ڈیٹیکٹ بھی کیے ہیں میڈیا نے بھی کیے ہیں الیکشن کمیشن نے بھی کیے ہیں جوڈیشری نے بھی کیے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں اس پارلیمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ پچھلے ساٹھ پیسٹھ سال میں جو بھی پارلیمنٹ آئی اس نے ملٹری ڈکٹیٹرز کی جو آئین میں ترامین تھی ان کو انڈورس کیا یہ پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ ہے جس نے کہ پرویز مشرف کی جو آئین میں ترامین تھی اور این ارو تھا اس کو انڈورس نہیں کیا اس لئے آپ اس پارلیمنٹ کو اس پہ بھی تو خطائر تحسین پیش کریں میں آپ کی کتا کلامی کروں گا وقفے کا ٹائم ہے وقفے کے بعد یہی سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے ایک چھوٹی سپرے کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں اچھے آلی آپ مطمئن آپ یہ سمجھ دیں کہ پارلیمنٹ ہماری ٹھیک ہے اور اس میں ساری نمائندگی ہے پورے ملک کی نہیں دیکھیں مطلب پالٹکس ہماری الیٹس تو ہے اور مطلب فیملی اورینٹڈ بھی کافی زیادہ ہے یہ بات نہیں ہے لیکن جو میر صاحب بات کریں وہ ٹھیک ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بہت سارے پوزٹیف سٹیپس بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ بھی ایک کتنی پوزٹیف بات ہے کہ آج جن کرائٹیریز کی ہم بات کریں شاید پہلے بات نہیں ہوتی تھی کہ پارلیمنٹرین کی پی ایس ڈی ہونی چاہیے کلین ہونا چاہیے آنسٹ ہونا چاہیے عوام میں اس سے ہونا چاہیے پہلے تو مجھے جانتا ہے 1997 کے جب الیکشنز ہو رہے تھے تب تو یہ تھا کہ اچھا جی ایک اس پارٹی کو ووٹ دین ہے وہ پارٹی بڑی ہے وہ وہاں سے ہے تو اب یہ لوگوں کی تھنکنگ میں بھی اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے چینج آ رہی ہے لوگ اپنے کرائٹیلیز فر سیلیکشن بھی چینج کریں دیکھیں میڈیا کا جوید چویسا بڑی اہم بات ہے میڈیا کے اور جوڈیشری کے اور سیول سائیٹی کے پریشر کی وجہ سے جو اس ہماری نیشنل اسیمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ اتنی ایکٹیو ہوئی اس نے اتنی محنت کی کہ پچھلے تین سال کے دوران اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مختلف سرکاری اداروں میں ایک سو سولہ ارب روپے کی ریکاوری کی ہے ایک سو سولہ ارب روپے ریکاور کی ہیں تو سب خامیہ ایک طرف رکھیں کچھ پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم ان کا بھی ذکر کریں دوسری ایک بات اور بھی ہے امیر صاحب دیکھیں اگر سبرین کوٹہ پاکستان نے پرائیمیسٹر کے بارے میں فیصلہ دے دی تو وہ گھر چلا گیا وہ اڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں جا رہا یہ اور بات ہے کہ وہ پرائیمیسٹر گھر جانے کے بعد کہتا ہے کہ مرسا بڑے زیادتی اور شاید میں نے غلطی کی ہے ان کو پانا چلا گیا اب وہ ایک اچھا کام کرنے کے بعد اب جو تھریٹس آ رہی ہیں آپ اس کو بھی دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حجاج ہوگا اس کے اوپر مات ہوگی کہ جو چند اچھے کام ہیں وہ پھر جب برے کام کیے جاتے ہیں وہ ان کو اوورشیڈو کر رہے ہیں کیا حیال ہے کہ میں شہید بن جاؤں گا اور جب میں ملتان جاؤں گا تو پورا شہر امڈ آئے گا اور ایک امامی تحریک چلے گی اور میں واپس آ جاؤں گا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا راجہ پرویدہ شرف صاحب جو وہ کنٹینو کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ زیادہ غازی بن سکے ایک قوالیٹیٹیو فرق یہ آیا ہے ایک زمانے میں سٹیٹ میڈیا ہوا کرتا تھا جو کنڈیشننگ لوگوں کیا کرتا تھا ملی نقمے چلا 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 کے سب ٹھیک ہے بغیرہ بغیرہ یہ سلوگن ہوتا تھا اب فرق یہ ہے کہ بشمار چینلز ہیں اور ہر چینل میں کچھ نہ کچھ سچائی جو ہے کسی نہ کسی طرح سے چھلک رہی ہوتی ہے تو یہ جو سچائی کا ایک پرشار ہے یا پروموشن ہے یا لوگوں کی ویل کا جو ہے کنسنس کا جو اکس ہے یہ ضرور ایک تبدیلی لائے گا نیکسٹ الیکشن میں یہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا بہت بڑا میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اور زیادہ ریسپانسبل طریقے سے اپنے بولٹ لے کرنا ہے اس کو میں اس طریقے سے لوں گا کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ جھوٹ اور منافقت کے محول میں پروان چڑھی ہے لیکن اس قوم میں قائدی اعظم اور علامہ اقبال کی وجہ سے جو سچائی سے محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سم ٹائمز میرے جیسا آدمی جو ہے وہ بڑی ٹربل محسوس کرتا ہے بڑی پریشانی میں مفتلا ہو جاتا ہوں کہ یار میں نے آج کافی سچ بولا ہے کافی ہے لیکن لوگ اگلے دن کہتے ہیں اور بولو سچ پھر کہتے ہیں اور بولو اور بولو اتنا سچ بولواتے ہیں کہ ہم فس جاتے ہیں اور بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ہماری قوم میں ایک جذبہ ہے نا کہ سچ سنو سچ سننا چاہتے ہیں ایماندار لوگ کی تعریف بھی کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ آپ کو پانی میں دھکا دیا اور پھر غائب ہو گئے نہیں آپ کو پیچھا بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پانی سے نکالیں اور نہیں نکال سکتے تو خود بھی پانی میں آجاتے ہیں اور نکال کے دوبارہ گرہ ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ پھر عمل بھی کریں مطلب آپ دعوتیں فکر تو دے رہے ہیں پھر دعوتیں عمل بھی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کی طرف سے اس طرح سے ریعت اکثر نہیں کیا کیا بجا ہے میڈیا یہ ہے کہ لوگوں میں سینس آف اونرشپ نہیں پیدا کی گئی لوگوں کو کبھی سرو نہیں کیا اس سٹیٹ نے جابر کمران کی طرح بیٹھا ہے اور سبجکس کی طرح ٹریٹ کیا ہے اگر لوگوں کو لوگ سمجھ کے سٹیزن سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ان کی جو بیسک ضروریات تھی اس کا خیال رکھا جاتا شہری سمجھ جاتا غلام نا سمجھ جاتا ان کا جیس کی حالی طرح غلام نا سمجھ جاتا ساتھیا یہ بتائیں کہ اس ملک میں خواتین پروٹیکٹڈ ہیں یہاں ابھی تک محسوس کرتی ہیں کہ ٹرہ ٹرہ س بحان دکھلے ہوئے کوئی لوگ جیسے گھور رہے ہیں آپ کو یا تنگ کر رہے ہیں پریشان ہو رہی ہیں کیا بہتر ہوگی یہ سوٹیاد آئی تنگ کر رہے ہیں جساں سے پہلے میں نے کہا گھور رہے ہیں کہ گھور رہے ہیں سزا ہوتی ہے یہ جانا پڑتا ہے لیکن ہمارے حق کہاں بڑے بڑے جرم ہو جائیں تو ان پر سزائیں نہیں ہوتی تو گھور رہے ہیں سزا کو ہونے گا اگر کوئی کرپ بیروکریٹ کسی جج کو گھورے گا سزا تو ہوگی سزا تو ہوگی سزا تو ہوگی میں نے پہلے کہا کہ یہ چیز ہے بلکل پرسیپشن ہے کہ محول وہ بہت برا ہے لیکن بہتری آئی ہے بہتری آئی ہے بلکل آئی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی مزید ہونے کی ضرورت ہے خواتین کے حوالے سے تو آپ کے لاؤز بنا دینے سے لاؤز بنا دینے سے شاید بہتری نہیں آئے میں نے لاؤز بنا دینے سے بہتری شاید نہیں آئی لیکن فلیمیٹیشن حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اخلاقی طور پر بڑا پست ہو گیا ہے خواتین پہلے سے بہت زیادہ غیر محفوظ ہو گئی کہ وہاں پہ ضرور آیا سیفٹی والز کے حوالے سے تھوڑی بہت آزادی ضرور ملی ہو گی امپاورمنٹ ملی ہو گی لیکن ویلیوز جو ہیں وہ بہت خراب ہوئی اب یہ جو منورٹیز کی لڑکیوں کو اغوا کر لینا اور پر زبردستی مسلمان کر لینا اگر وہ اپنی برزی سے ہو جائیں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی برزی سے ہو جائیں یہ تو ایک ورژن ہے نا چلیں آپ لڑکی کے ساتھ اپنی برزی سے نہیں یہ بات سہی ہے جب ملکستان پر حدود کیل اغواہ ہو جاتی اغواہ ہو رہے ہیں اور ساٹھ خاندار مائیگریٹ کر گئے ہیں پاکستان یہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے یہ شرم کی بات ہے نا ہم سب کو اس پہ کچھ کہنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے اس لئے وہ زندہ تقسل نہیں ہے ہمارے یہ اخلاقیات کا حصہ ہے نا یہ ویلیوز نیچے جانے کی علامت ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتی نکلی پروٹیکٹیڈ نہیں ہے لاؤز بنا دینے سے پروٹیکشن نہیں ملتی یہ چیز ہم لوگوں جو اکثر بولتے ہیں نا کہ یہ لاؤ بھی بن گیا یہ لاؤ بھی بن گیا لاؤز بنا دینے صرف کافی نہیں ہوتا ہم نے بڑی تحریک چلائی تھی بومن پروٹیکشن بل کے لیے وہ پاس ہو گیا لیکن ان کو پروٹیکشن نہیں ملی وہ کوئی فرق نہیں ہے دیکھئے کمپلین تو آپ نے کرنی ہے جس طرح سے سوسائیٹی کا انہوں نے کہا کہ ویلیوز ڈاؤن ہوئی ہیں تو آپ ایک ایک کو پکڑ کے کس طرح سے ان کی ویلیوز چھیک کراتے پھریں گے تو کیسے ہوگی لاؤز بنا دینے سے ویلیوز چھیک نہیں ہوتی نہیں آپ کلیم بھی کریں رول آف لاؤ نا ہونے کی وجہ سے جو شکایت آ جائے لوگوں کی کہ نہیں انصاف مل رہا اس معاملے کی اگر بات کریں جب تب ہے آپ کو رول آف لاؤ بڑا سمپل بات یہاں سے آپ جاتے ہیں جی ٹی روڈ سے جائیں یا ادھر جائیں تو آپ کا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹریفک گاڑی نہیں چلاتے لیکن جیسے ہی موٹر وے پہ جاتے ہیں یہ کیوں چینج آ جاتا ہے تو دیکھیں کچھ نہ کچھ ہے یا جہاز میں جس طرح آپ نے فورا جاتے ہیں یہاں سے جس طریقے سے آپ دھگو جائیں جیسے دبائی کونچیں گے بلکو لیسے سیدھی تو یہ ہے کیونکہ دیکھیں سامنے گورا کھڑا ہوتا ہے ان کو بتاتی ہے بار کو امپلیگنی سے دیکھالتے ہیں اپنا موٹر وے پر وہاں تو گورا نہیں ہوگا لیکن میرا خیال ہے وہاں پہ آپ ایک سو بیس سے اوپر جاتے ہوئے سوچیں گے کہ بھئی یہاں آگے کوئی نہ کوئی ٹکٹ ضرور لے گا اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ بحث بھی نہیں کرتے یہاں تو یہ ہے نا کہ اس کو میں دیکھتا ہوں بھی یہ شکل پہ چان لے مجھے چھوڑ دے وہاں میں کہتا ہوں بھئی جلدی دو اس نے پھر آپ کے ساتھ یہ کام بھی نہیں کرنا ہوتا کہ بحث مباحثہ کرے اور پیسے لے کر چھوڑنے والی بات کرے وہ سیدھا سیدھا آپ کو ٹکٹ دینے پہ آگے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی اب سائیکی ایسی آپ چار پانچ منٹ لگائیں گے آپ دبالیں گے ہاں چار پانچ منٹ لگائیں گے آپ کی بات درست ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد دوبارہ یہی سے بات کو سٹارٹ کریں گے ایک چھوٹ س بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہیں علیہ یہ بتاؤ کہ جو ہمارے طالب علم ہیں نوجوان جو ہے ان میں کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہو آپ پچھلے تین چار سالوں میں پچھلے تین چار سالوں میں ایک تو یہ ہے کہ اویرنس بہت آئی ہے سپیشلی لائرز موومنٹ کے بعد یہ پولیٹیکلی انوالو ہونا اب شروع ہوئے اور یہ تھوڑا ملک کے بارے میں اور ایشیوز کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا یہ ایک پاسٹیف تبدیلی ہے ایک اس میں یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ضرور بن گئے ایک اربن یوث آگی ہے جو زیادہ اویر ہے اور رورل یوث نگلیکٹ ہونا شروع ہو گی ہے جن کے پاس مواقع نہیں ہے جن کے پاس ایکسس تو انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ اربن یوث کا بھی اویر ہونا ایک بہت اچھی مصبر تبدیلی سے سٹیپ ان درائیڈ ڈائریکشن لیکن جو اربن یوث ہے اس کا پرولم یہ ہے کہ اس کو پورے ایک گلوپ کا تو پتایا پاکستان کے بارے میں اس کو کچھ پتا ہے پاکستان کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اس سے کہیں قومی ترانہ سناو وہ نہیں اس کو معلوم نہیں لگا ایک بارے میں ہے قومی ترانہ بڑا مشکل ہے وہ اردو میں ہے ایسے میں ہے عبیر صندری صاحب نے اے اب اس کو انگلیش میں تو نہیں منایا جاتے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ہم قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں لیکن قومی ترانہ جو ہے وہ یہاں پر چھ سات لوگ بیٹے ہیں ہم میں سے بھی شاید ایک یا دو کوئی آتا ہے اردو کا ایک لفظ ہے اس میں اچھی آیت کی طرح یاد کرنا پڑھنا بات یہ ہے نا جی کہ قومی ترانہ تو قومی ترانہ ہے اس کو ہمیں بچوں کا حصہ پارٹن پاسل ہونا ہے علاوہ ایک بال کے بارے میں لوگ بھی یا آپ قومی ترانہ مطلب ہم سارے اس قومی ترانے کو صبح کلاسوں سے پہلے پڑھتے رہے باوازے بلند سکول میں یہ ایک سپیرٹ ہے نا جی پاکستان کا فلیگ ہے اس کو اس کا حصہ کیوں نہیں یونیفارم کا بنا دے لیکن دیکھیں آپ خیبر پختونخواہ میں چلے جائیں آپ انٹیریئر سین میں چلے جائیں آپ وہاں جا کے بچوں کے سامنے یہ قومی ترانہ بولیں ان کے پلے ہی نہیں پڑتا یہ ہے کیوں ہم نے بچوں کو قومی ترانہ بتایا ہی نہیں چلے وہ ہے اچھا ہم سمجھتے بھی نہیں تھے ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ سمبل آف یونیٹی ہے پاکستان کا پلے ہے آپ کو اپنی قومی زبان میں صوبائی زبانوں اور علاقائی زبانوں کے الفاظ شامل کرنے چاہیے تھے اور قومی ترانہ حفیظ جرندری صاحب کہنا چاہیے تھا کہ آسان اردو میں بنائیں چلے یہ پر سمبال کے اوپرانہ ہوگی اچھا علی یہ بتاؤ کہ مثلا جو ہمارا نوجوان ہے جو آپ جیسا پڑھا لکھا ہے وہ ابراہم لنکن کے بارے میں اس کو سب کچھ پتا ہوگا لیکن علامہ اقبال کے بارے میں کائززوں کے بارے میں مولانا محمد علی جہور کے بارے میں ان کے بارے میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا تو ان کو کیسے اس قسم کا نالج جو کیسے انجیکٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پارک سٹیڈیز جس طرح پڑھائی جاتی ہے اور جس کرکلم کے مطابق پڑھائی جاتی ہے وہ بہت فالٹی ہے وہ کتابیں جس طرح لکھی جاتی ہیں اس پر کام ہی نہیں ہوتا ابراہیم لنکن کے بارے میں آپ جاننا چاہیں آپ گوگل میں جا کے ابراہیم لنکن لکھیں گے دنیا بھر کے ریسورسز آگئے آپ کو ویڈیوز مل گئی ہیں آپ کو اینیمیشنز مل گئی ہیں آپ علامہ اکبال کے بارے میں لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری عجیب و غریب چیزیں مل جائیں گے سکینڈلز مل جائیں گے یہ واحد وجہ ہے سیریس ایفورٹ نہیں ہوئی ہے سیریس ایفورٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہیروز کو بنایا نہیں ان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسروں کے بارے میں بھی ہو لیکن اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو آپ کر سکتے ہیں اپنے چاہے نہیں ایفورٹ تو یہ ہے نا کہ آپ نالج کو ایزیلی اویلیبل کریں ایفورٹ تو یہ ہے کہ آپ ان کی فلوسفی کو نوجوانوں تک پہنچائیں اور امریکیوں نے اور باقی ممالک کے لوگوں نے بھی یہی ایفورٹ کیا ایفورٹ یہی کرنے والی ہے جس سے اگر اس میں نوجوانوں کے حوالے سے کیونکہ بات دوری تھی ہمارے نوجوان کو کیوں نہیں پتا اگر نوجوان بھی اگر یوز کی میں بات کروں یہاں پہ کہ اگر وہ کوئی ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو واقعی میں پیشن ہے اردو لٹریچر پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کا نوجوان سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ اس کا سکوپ کتنا ہے اور سکوپ سے مراد کہ جوپ کہاں مل سکتی ہے پیسہ کتنا مل سکتا ہے آپ نے ان یوز کو اتنا جکر دیا ہے کہ یوز کو بھی شاید وہ پیشن فالو کرنے کے لیے آپ قید رب میں رکھا رہے ہیں آپ اپنے آزاد کرنا پڑے گا تو ایشو یہ ہے کہ آپ امریکہ میں چلے جائے پچیس پچیس کروڑ کی تعداد میں کتابیں چھپتے ہیں اور ساری لٹریچر سے مطالق ہوتی ہیں وہ ناول ہوتا ہے ناول پچیس کروڑ کی تعداد میں چھپ جاتا ہے وہاں پہ دویچی کوٹ بہت زیادہ بکا ناول ہے وہ اور آپ اس کو دیکھیں یورپ میں دیکھ لیں آپ ایک وہاں پہ جان گریشم نام کا ایک رائٹر ہے امریکہ میں چھے سو ملین ڈالرز وہ اس نے صرف رائلٹی لی ہے کتابوں کی اور ہمارے صدق صاحب کے ساتھ سکسٹی ملین ڈالرز جس کے اوپر پورا پاہیسان ہے اس سے اس سے دس بنا زیادہ ایک رائٹر نے دگری لے رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا اگر میں پاکستان میں رہنا چاہوں تو مجھے جوب کہاں اور کتنے کی مل سکتی ہے یہ سکوپ سے مراد وہ لی جاتی ہے نا ہمیشہ جوب سے انٹرنسل کوئی تعلق نہیں ہوتا جوب اور کرے وہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے ہر بندے نے اپنی روزی روٹی کمانی ہے لیکن اس حد تک میں اگری کروں گا کہ امریکہ میں اگر آپ نے لیٹرچر پڑا ہو تو آپ کو اس سے ریلیٹر جوب ضرور مل جاتی ہے یہاں پہ اردن لیٹرچر پڑا ہو وہ پڑھایا اس طرح جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے دی جاتی ہے جسے آپ کچھ اچھا کرتے ہیں جو آپ کی طرح اگر پوچھو نا کہ تم نے کیا کیا کہ میں ہمیں اردو میں کر رہے ہمیں اردو میں کر رہے ہمیں اردو میں کر رہے ہمیں اردو آپ نے پیشن فالو کرنے کی اجازت ہی نہیں دی شای جی آپ کو پتا ہے کہ منٹو جو ہے وہ انگلیش میں شاپ رہا ہے اور انگلیش میں پک رہا ہے پاگیزان میں بے تہاش بڑی تعداد میں پک رہا ہے اردو میں پڑھنے والا اس کو کوئی نہیں ہے اب کل پر سو مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ منٹو کا ایک سکلپچر بنانا ہے ٹھیک ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں پر رہے دو کبوتر ساتھ ہیں اور ایک سائیکل پڑھی ہوئی ہے سٹریٹ لیمپ میں نے کہے تو بڑی اچھی بات ہے یعنی اس سے زیادہ اختصار کسی اور رائٹر میں ہے ہی نہیں جو ایک بار اس نے لائن لکھ دی وہ کبھی مٹی نہیں سکی ہے سادہ زبان ڈائریکٹ اس لیے کہ وہ بندہ ویر تھا اس کو پتا تھا کہ سوسائیٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے لہٰذا وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا منٹو نے آخری زندگی میں اور ہر زبان میں ترانسلیٹ ہونا چاہیے منٹو نے ایک بڑا دلچس تجربہ کیا تھا وہ تجربہ یہ تھا کہ وہ دو دو تین تین لائنوں کی کہانیوں ہوتی تھے وہ کمال کہانیاں تھیں وہ پروگرم کے آخر میں 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 ایک چوٹی سی کہانی سناوں گا آج کی حالات کے مطالق ہے بلکل کہ منٹو اتنا بڑا آدمی تھا لیکن منٹو کو سمجھ نہیں گئی اب ہمیں انگلیش پڑھنی پڑتی ہے آپ دیکھیں جادری صاحب ان کا صرف ایک افثانہ کھول دو کتنا خطرناک افثان ہے اس پر آپ کو بتا کیس ہو گیا تھا ان کے جیہاں کوئی جینیسی یہ کر سکتا ہے بڑے بڑے پاکستان کے شاعر اور عدیب جو انہوں نے کوٹ میں جاگے ان کے خلاف گواہی جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ہم عدیبوں شاعروں کے ویسے خلاف ہے سوسائیٹی خلاف ہے یہ ہوا ہے سوسائیٹی نہیں ہے خلاف سوسائیٹی بہت جنرس ہے آرٹ کے بارے میں سوسائیٹی بے انتہا جنرس ہے یہ جیتے ہیں آرٹس پیدا ہوئے یہ سوسائیٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں سٹیٹ کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں سٹیٹ میں کچھ لوگوں کو نوازہ ہوگا ان کا نام ہونے شام دس سالوں بعد نہیں ہوگا اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر لیٹریچر کی مصوری کی موسیقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج کل پاکستان میں مصور کتنے کی تصویر بکت جاتی ہے پاکستانی آرٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے میرا کام بہت عرصہ پہلے جاپان نے خریدا تھا اسی طرح یوکے میں ہے امریکہ میں ہے بہت سارے آرٹسٹ ہیں نئے نوجوان جنہوں نے سدویز اور کرسٹیز میں بہت بہت ہی مہنگی تصویریں بیچی ہیں بریک کا ٹائم ہے ایک چھوٹ سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد یہی سے دوبارہ سلسلے کو سٹارٹ کریں گے ایک چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ عید کے موقع پہ آپ کو پیغام دینا چاہے دو جسو صاحب آپ فرمائیے گا دیکھیں جی پیغام تو یہ جو رمضان کا چونکہ ہمارا مہینہ گزر ہے جیسے میر صاحب نے بات کی تھی اور اس کو سیکنڈ بھی کیا اس قوم میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے دیکھیں زلزلہ آنا یا دوسری بات ہوئی تو حادثے کی بات ہے یہ ہر وقت جو ہے جو ہے پیسہ دینے کے اتیار ہے شرط صرف اتنی ہے کہ جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ خرچ ہو جائے گا تو یہ جو اپنی خوبی اگر قائم رکھیں تو میرا خیال ہے یہ بے شمار ادارے چل رہے ہیں اور جہاں پر بلینز کے اخراجات ہیں یہی لوگ چلا رہے ہیں تو یہ اپنی اس کو باہ جی میرا بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ پاکستان آج بہت سے مسائل میں کھیرا ہوا ہے بہت سے بہران ہے لیکن ہمیں اپنی جو امید ہے وہ قائم رکھنی چاہیے اور صرف یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ حکمران بدل جائیں گے حکمران اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے حکمران کرپشن ختم کر دیں گے ہمیں اپنے آپ سے تبدیلی کا عمل شروع کرنا چاہیے اپنے آپ کو ہم تبدیل کریں اور ہمیں صرف دو تین چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے کہ ایک تو ہمیں جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ ہے جھوٹ بولنا بند کر دیں شکی بھی بہت ہے ایک دوسرے پر شک کرنا بغیر ثبوت کے الزام لگانا بند کر دیں حسد کرنا چھوڑ دیں اور لگ پولنگ چھوڑ دیں یہ اگر پاکستان کے چند لاکھ لوگ پڑے لکھے لوگ جو کہ اس وقت بہت اہم عوضوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں چھوڑ دیں تو ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتا یعنی اختلاف کو اختلاف رہنا سے گالی نہ بنایا ہم اس کو گالی بنا دیتے ہیں فورا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل ہیں مطلب مذہب کے حوالے سے بہت مس گیونگز ہیں وہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی پرچار ہم شروع کر دیں ہر دفتر میں آخری خطبہ پڑھا ہو ہر چینل جو ہے وہ روز آخری خطبے پر کوئی نہ کوئی پروگرام کریں دوسری بات یہ کہ جو 65% نوجوان ہیں جو ملک کا میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا ریسورس کوئی نہیں ہے کسی ملک کے پاس ان نوجوانوں کو پوری طرح سے ایڈکیٹ کیا جائے گروم کیا جائے ان کو مواقع دیے جائیں تربیت بھی کی جائے ان کے تربیت گرومنگ وہی ہے تربیت کی جائے بنایا جائے تاکہ وہ زبردست فیصلے لیں اور اپنا کل بہتر بنائیں آپ ارماشہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آج ہم اتنا بٹھ چکے ہیں کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بحثیت قوم ہم بالکل انسینسٹیو ہو گئے ہیں اور ہم اٹھیں گے نہیں ہم جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ جی قوم کو کیا ہو گیا لوگوں کو کیا ہو گیا لوگ کیوں نہیں باہر آتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحثیت قوم یہ سوچنا چاہیے اور مجھے اس میں پوری امید اس لیے ہے کہ پاکستان آفٹرال لوگوں کی ہی موومنٹ سے بنا تھا اگر جوڈیشری کو دو مرد پر ریسٹور کیا ہے تو انہی لوگوں نے کیا یہ تو بڑی ریسنٹ اگزامپل ہے مجھے سو فیصد امید ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آج کل غلط ہو رہا ہے انہوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے بٹ وہی والی بات ہے نجی کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ایسا کی تھوڑی اسی نمی کا اعتذار کر رہے ہیں یہ نمی ہمیں پیدا کرنی ہے ہم ہی نے پیدا کرنی ہے یہ نمی کوئی اوپر سے نازل نہیں ہوگی مل کے پاکستانیت کو اپنانا ہے اور اس ملک کو قائم رکھنا ہے یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے لیا یہ جذبہ ہمیں اپنے میں بیدار کرنا ہے سادیہ آپ آج عید کے دن میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ روز مسائل کا ذکر تو کرتے ہیں کہ سب برا ہے سب برا نہیں ہے کچھ اچھا بھی ہے مزید اچھا انہی لوگوں نے کرنا ہے اور بہت ساری نعمتیں بھی ہیں جن سے اللہ نے نواز ہے ہمارے ملک کو اللہ نے بہت عطائیں ہیں ان عطائوں کو ہم بھولا دیتے ہیں اور وہ روز ہماری خطاؤں کو بھولا دیتا ہے سو ای تینک اس چیز کو جو رمضان میں بہت لیکچر بہت کچھ چیزیں ہم نے رواداری اور مساوات کے حوالے سے باتیں بھی کی اور سنی بھی وہ آج عید کے دن سے بھولا نہیں دیں بلکہ اس کو آگے لے کر چلیں علیہ آپ میسے دو لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آگا پتا ہے کہ پچاس لاکھ لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں پانچ ملین لوگ ہیں ان میں سے انچانس لاکھ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس پر اس کی کیا بجا ہے ان کو پیغام دینا چاہے تو دے اس کی بجا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو انگروئنگ انٹولرنس ہے انٹولرنس گرو کر رہی ہے کہ وہ جو کہنا اختلاف کو گالی سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید فیس بک پہ چونکہ آپ کسی کے سامنے نہیں ہوتے آپ کی شکل نہیں نظر آئے اگلا بندہ آپ کو گھسن نہیں مار سکتا تو آپ حرام سے گالی دے کے بھاگ جاتے ہیں تو اس کی شاید یہ بہت ہے مولانا تارک جمیل صاحب کو پروگرام میں انوائٹ کیا وہ مولانا آتے ہی نہیں ہیں اور جب ان کو انوائٹ کیا تو فیس بک پہ بڑے بڑے دلچسک کمنٹ سے میرے بارے میں مولانا کے بارے میں فیس بک پہ یہ بھی ہے کہ جو پانچ ملین اکاؤنٹس ہیں اس میں ڈیڑھ ملین فیک ہیں اور وہ پرپاگینڈا کے لیے ڈیفرنٹ انٹریسٹ ڈپس استعمال کرتے ہیں یہ گالیاں شالیاں دینا میں آپ کو فرینکلی بتاؤں یہ عام نوجوان یا عام فیس بک کا یوزر نہیں کرتا اس لیول پہ انہوں نے وہ انٹریسٹ بوکز میں ہیں جو جمال شاہ صاحب نے کہا قوارٹر بہت زیادہ قوارٹر ماسٹرز ہیں تو وہ ہے تو وہ تھوڑا سا نیگٹیو میں مجھاتے ہیں اور پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں ملک ہمارا ہے اور امید ہمیں خود بننا پڑے گا اس ملک کی ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ ملک کے مسائل خود بخود حل ہوں گے تنقید کر کر کے بس اپنی اپنی جگہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو مسائل سامنے آتے ہیں ان کا حل نکالیں اور جو ہم سب کے اندر کومن پوائنٹس دیکھیں ہم اختلاف پہ تو بات کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ جی آپ یہ ہوئے میں وہ ہوں ان ٹالرنس پہ ہم بات کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اتنی ساری چیزیں ہم سب میں کومن بھی ہیں تو ان کومنالٹیز پہ کبھی فوکس ہمیں نظر نہیں آتا بہت مہربانی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا خواہ ساتھ جسٹس تارک محمود صاحب تھے ہمارے ساتھ حامن بیر صاحب تھے جمال شاہ صاحب تھے ائر مارشل ریٹائر شاہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے سادی افضال صاحبہ تھی علی مہین وعزت صاحب تھے ہمارے ساتھ خواہ ساتھ پروگرام کے دوران میں نے منٹو صاحب کے حوالے سے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ منٹو صاحب دنیا کے ان چند رائٹرز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ایک دو دو سطروں میں پورا پیغام دیا پاکستان اور انڈیا جب بنا تقسیم ہوئی جب ہندوستان کی تو اس وقت ایک وحشت کا عالم تھا اس پورے خطے میں نام بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا ایک شخص دوسرے شخص سے نام پوچھتا تھا اور اس کا نام اگر رام لال ہوتا تھا تو مسلمان مار دیتا تو اس کو اور اگر اس کا نام محمد اسلام نکلاتا تو ہندو مار دیتا تھا اس پس منظر میں ایک چھوٹی سی کہانی منٹو صاحب نے لکھی تھی انہوں نے کہا کہ دو شخص کھڑے تھے ایک نے دوسرے سے اس کا نام پوچھا دوسرے کے نام بتانے سے پہلے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو چھوٹا مار دیا آج کے دور میں آج کے وقت میں آج کے پاکستان میں یہ واقعی ایک دوبارہ 1947 والی صورتی حال ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں نام نفرت کی بنیاد بنتا چلا جا رہا ہے ہم اپنے نام کی بنیاد پر مجرم قرار دے دی جاتے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نام پوچھتا ہے دوسرے سنی نکلاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اور نام پوچھا جاتا ہے دوسرے شیعہ نکلاتا ہے اس کو مار دیا جاتا اس کا جرم نہیں پوچھا جاتا آج کی عید کے حوالے سے میری آپ سے درخواست ہے کہ نفرت کو اس لیول پر نہ لے جائیں کہ جہاں پہ انسان وحشی ہو جائے یا جانور بن جائے وہ انسانیت کے شرف سے نیچے چلا جائے اللہ اللہ آپ اور آپ کے اہلے خانہوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں اور میری طرف سے اور ایکسپیس نیوز کی طرف سے اور ان تمام اہمانوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک